سندھ پولیس میں ایک بچے کی خواہش پوری کر دی گئی اسے اے ایس پی بنایا گیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں میک اویش فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے کینسر کے مریض حسنین کی خواہش پوری کر دی گئی اس کو پولیس حفظر بننے کا شوق تھا ایڈیشن آئیل جی گلام نبی میمن کے کہنے پر حسنین کو بلا کر اسے وردی پہنائی گئی اور اسے اے ایس پی بنا کر شہر کا وزید بھی کروایا گیا اس تقریب میں پولیس کے عالی عوضہ داروں نے شرکت کی میک اویش پاکستان کے سربراہ مرزہ ایشٹاک بگ نے سندھ پولیس کا شکریہ ادا کیا اور یہ بتایا کہ میک اویش فاؤنڈیشن کا قیام پچاس سال پہلے امریکہ میں کیا گیا تھا پاکستان میں اب تک تیرہ ہزار بچوں کی خواہش پوری کر چکے ہیں ان کا مزید کہنا تھا ایک انٹرنیشنل دارہ ہے جو دنیا کے پچاس ممالک میں ہے اور وہ بچے جو جان لیوہ مرز میں مبتلا ہوتے ہیں کینسر جیسے مبتلا ہوتے ہیں ان کے دل میں چھپی جو بھی موسٹ چیریش وش ہوتی ہے اس کا یہ دارہ وش کو پورا کرتا ہے ایڈیشنل آئی جی گولان نبی محمد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ حسنین کو اللہ تعالی لمبی عمر عطا کرے اور ہم سے جتنا ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس بچے جو جو مرز لگا ہوا ہے اور جس کی وہ فائٹ کر رہا ہے اور میں نے آج جو ان سے ملاقات کی ہے بڑا اچھا معصوم سا کانفیڈنس سا بچہ ہے اور اللہ تعالی اس کو اس مرز کو فائٹ کرنے میں اس کو حمد دے اور اللہ تعالی ان کو زندگی دے کہ یہ اس مرز کو فائٹ کر سکے دپارٹمنٹ یقیناً کیونکہ یہ ابھی ہمارا پولیس آفسر بن گیا ہے تو یقیناً اس کو ادروائز بھی ہیلپ کرے گا اور اس کو سپورٹ کرے گا اور ہم سارے اس کے لئے دعا گوئے ہیں کہ یہ اپنے ملز سے ریکابر کر کے ایک عام زندگی سے گزارنا شروع کر دیں تقریب میں شریک ممتاز کاروباری شخصیت مرزا اکتیار بیگ نے بی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا یہ انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہے ترپن ممالک میں پاکستان کی اس کی ایفیلیشن ہمارے ساتھ ہے می کے بیش فانڈیشن پاکستان اب تک ہم تیرہ ہزار ویشیز ان بچوں کی پوری کر چکے ہیں جن کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے جو کینسر لیکیومیا جیسے مرز میں مقترہ ہیں اور یہ خواہشیں ان کی آخری خواہش کے طور پر آتی ہیں میں لبز آخری تو نہیں کہوں گا اللہ تعالی انہیں صحت دے لیکن یہ ان کی چھیرے سوشیز ہیں جو ان کی دلوں میں بڑے عرصے سے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے کہ ان کے زندگی میں یہ پوری ہو جائے کیمرامین ادنان رفیق کے ساتھ خالد عاشمانی بی ٹی وی نیوز کراچی